پاکستان کا چپا چپا میرا ہے کراچی سے لے کے چکسواری تک اور سارا پاکستان جو بھی پاکستان میں تنظیمیں ہیں اس میں یہ ہے کہ کلابریشن کرنی پڑتی ہے میں نے اس طرح بھی کیا ہے کہ یہاں کی جو اسٹیبلش چارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے جو ہے جوائنٹ فنڈریزنگ بھی کی ہے لیکن دل میں ایک خواہش تھی کہ خود بھی جا کے کچھ کیا جائے on the ground with people of پاکستان اس کے لیے دو پروجیکٹ ہیں جن پر میں کافی خوش ہوں ایک ہم نے کیا تھا افوان ماشین کے ساتھ اور اس میں تو ہمیں جان کے لالے پڑ گئے تھے بڑی مشکل میں پھس گئے تھے میں اور میری پوری شاہر پڑی تھی اور کافی جار پڑی تھی واپس آکر والد صاحب سے اور بڑے کھلے لفظوں میں اور اس کے بعد جو دوسرا کیا تھا وہ سواد کے لیے کیا تھا جو پاکستان آنمی کے ساتھ کیا تھا اور چونکہ اس وقت سواد ان ایکسیسیبل تھا بائی روڈ تو ہیلیکاپٹر کے ذریعے وہ سامان ڈیلیور کیا گیا تھا آپ کی طرف ضرور ہو بھی ہم جانا چاہیں گے کہ کس طرح ڈیلیور ہوا تھا اور آپ یہ جبھی ساتھ میں کشمیر کا بھی سواد کئی تنی انٹرنیشنل ریول بھی آپ کیسے کام کر رہے ہیں ہم مزید آپ سے پوچھیں میرے حال میں کاری رہیں گے کول اور اس پر کافی جو چکیں رہے ہیں ہیلو جی ہلو سلام علیکم میں دوبارہ آگئی ہوں آپ کے مہمان کی باتیں سن رہی ہوں میں بہت اچھے مہمان بلائے ہیں انہیں بہت بہت سلام اور ان کی خاص جو یہ کام کرتے ہیں اس کام کو سلام کیونکہ یہ انسانیت کی جو ہوتی ہے انسان کے جذبہ ہوتا ہے تو وہ کوئی مشکلے کہتے ہیں مشکلے کیا چیز ہے وہ مشکل کچھ آ کے سامنے وہ خود راستے کھولتا چلا جاتا ہے تو میرا اپنا بیٹھا ہے خیفتے چوتی سال کا اس کو بھی میں یہ کہتے ہوں یقین کرے ماشاء اللہ اس نے تین دن ڈاکٹنی کی پورپیزر بن رہا ہے اور دین کے کام کر رہا ہے اور میجر ہے فوج میں آرمی میں تو کبھی وہ اخوانستان جا رہا ہے کبھی کچھ کھا رہا ہے کبھی کچھ تو میں بھی اسے یہ کہتے ہیں اللہ کے واسطے کھانا کھا لیے کہا فریج میں کھانا رکھ کے جاتی ہے گرم کر کے نہیں کھا سکتا تو اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو خاص بچے ہوتے ہیں جن کو چون لیتا ہے اللہ تعالیٰ جن سے خدمت لینی ہوتی ہے ورنہ سب میرے ماشاء اللہ ساتھ بچے ہیں باقیوں میں اتنی وہ چیز نہیں ہے لیکن یہ اس سے اس خدا کی دین ہوتی ہے تو ایسے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور حمد دیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں جس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں دعائیں کر لیں ان کی کامیابی کے لیے یہی بہت ہے تو ایک بات اور میں نے مینہ کی ہرنی دی بیٹے جس کے لیے میں نے فون ملایا تھا دوبارہ یہی تو فاکت میں مہمان بھی نظر آگے بہت اچھا لگا مجھے تو یہ کہنا تھا کہ محسن علی شوکت علی کے بیٹے آئے میں ہے تو پلیس ان کو کسی دن بلاو کیونکہ ہم بہت خیان ہیں ان کے ہم بلا چکے ہیں ان کو ہم نے لڑی کا پرگرام کیا ان کو بلایا ہم نے اب وہ لڑی کا کیا ہے ایسے بلاو ابھی آپ نے سنیر ان کی داستان کے کتنا مشکل یہاں پہنچنا ان سے اگر میری بات ہو سکتی ہے تو بات کروا دیں جی ضرور سلام علیکم سلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو اتنیا ترقییاں دے بہت میرے بات دنیا کی جو پرابلمیں وہ حال ہو جائیں بہت شکریہ ایسے چراغ جو جلتے ہیں ان کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ ایک کڑے سے کڑا ملائے تو وہ ایک بہت بڑی زنزیر بن جاتی ہے اور میری ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملک کے جو بھی اچھے لوگ کے کام کرتے ہیں خدا تعالیٰ انہیں ترقییاں دے آپ کی دعا کے شب ضرورت ہے اوکے اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ تینکیو بری مچ میسیس خان تھی ہم ان کے بیٹے کا نام جانا چاہتے تھے کہ ان کا بھی آصف خان نام نام نا ہو میسیس خان مچسوس تو نہیں ہے میں مجھے نہیں پتا اور آپ سے پھر ہم بات یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے اتنا کچھ کیا ہے تو ابھی اب میں آپ جیس سے کہا کہ آپ پاکستان بھی آتے ہیں اور آپ کو اپنی جو پلانز ہوتے ہیں اس کو فیل فیل کرنے کے لئے کنٹریز کے بعد جانا پڑتا ہوتا ہوتا ہے بلکل جانا پڑتا ہے اصل میں وہ بات ہے کہ اب تو اتنے ایونٹس اور اتنا کچھ ہوا ہے اتنی ایونٹ فورڈ لائف ہے میں کہتا ہوں کہ ایک زندگی میں تین زندگی جینے والی بات ہے کہ یاد ہی نہیں رہا جب دوہزار پانی میں زلزلہ آیا تھا کشمیر میں اور پاکستان میں پہلے بارہ گھنٹے کے لئے آئے وزن شاک ٹوٹلی شاک ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو پھر اس کے بعد دوستوں کو فون کرنا شروع کیا کہ کیا کیا جائے فوری طور پر اس وقت جنرل مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے ایک فنڈ جو ہے کھولا ہوا تھا پریزیڈنٹ فنڈ تو میں اور میرے دوستوں نے آج بھی میرے پاس رسید پڑی ہوئی ہے کہ ویدن ٹونٹی فور آور ہم نے دس ہزار پانٹ جمع کروائے تھے جنرل صاحب کے جو پریزیڈنٹ کا اکاونٹ تھا اس کے بعد بلوجستان کے لئے بھی کیا سوات اور افغان مہجرین کا مجھے خاص طور پر دکھ تھا کیونکہ یہ لوگ بڑے سفر ہوئے ان کی جو بھی وجوہات ہیں وہ ہمیشہ ورلڈ جو سوپر پاور ان کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں ایک بہادر قوم ہے تو ان کے لئے میرے کچھ دوست ہیں میں ان کا ضرور نام منشن کروں گا ریڈیو اسلام تھا ڈس ویل میں افتخار حسین صاحب تھے اور انگزیب خان صاحب تھے انہوں نے فنڈ ریزنگ کی تھی میں نے فنڈ ریزنگ نہیں کی تھی لیکن میرا کام تھا کوارڈینیٹ کرنا اس کا میں نے ہیلپی کی اور مزید کی بات یہ ہے کیونکہ میں اس وقت لوکل آتھارٹی آفیسٹ تھا تو میرا کام تھا صرف ابزرب کرنا کہ فنڈ سری جگہ پر خرچ ہوئے لیکن کیونکہ یہ جو دوست ہیں میرے ان کا کوئی وہاں پر لنگ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہوم جو ٹاون ہے اس کو ہم بیس بنائیں گے میں نے کہا سو بسم اللہ بیس بنائیں پھر یہ سارے کے سارے آکے میں ہمان وہاں پر ہمارے پاس ہی رہے تو ہوا یہ کہ جب میں نے جب ہم یہاں سے گئے تو ہمیں بڑا ایزی لگ رہا تھا پہلے تو ہم دے دیتے تھے فنڈنگ یہاں کی چارٹیز کو تو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی ہمیں رپورٹ جب خود کرنا پڑا تو اندازہ ہوا کہ کتنی مشکلات ہیں کتنی کرپشن ہے پاکستان میں جو ہماری گورنمنٹ کا ادارہ ہے رفیوجی کانسل انہوں نے ہمارے ساتھ بلکو کوپریٹ نہیں کیا پاکستان پولیس کہتی تھی ہمیں دے جاؤ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے ہاں کریں گے رفیوجی کانسلر کہتے تھے ہمیں دے جاؤ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں تھے on the other hand myself and my team were adamant کہ ہم خود ڈیلیور کریں گے چاہے ہمیں گولیاں لگ جائے کچھ بھی ہو جائے تو end of the day کچھ دو ہفتے کی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد وجود ہم نے بیس ٹرک تیار کیے آئل کے آئل کے فلاور کے اور ایک اور کوئی آئیٹم رائس کے اور میں تو اتنا سمپل بندوں کے میں نے جیب میں کیش بھی رکھی ہوئی تھی کہ جو لوگ ہنڈی کیپ ہیں ان کو جو اٹھا نہیں سکتے تو ان کو دیں گے ہم thousand or two thousand in a hand so ہم نے اس کے لئے tribal area کبھی وزٹ کیا to find out کہ کون سی best جگہ ہے جہاں پہ ہم کریں پاکستان کی جتنی tribal area even afghan border میں ایک جگہ ہے لوہ شلمان ہم وہاں تک گئے بے شمار مجھے سروے کرنے کے لئے کہ کون سی best جگہ ہے انڈ پہ ہم اس کنکلون پہ پہ پہنچے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچا سکتے وہاں پہ افغان ریفیجیزی کی بڑی اچھی look after ہو رہی ہے اور ایک کیمپ ہے جو کہ آپ نے سنو کہ بڑا مشہور کیمپ ہے بڑا crowded کیمپ ہے جلوز رہی یہ پشاور کے پاس ہے انڈ پہ جا کے ہم نے جو وہاں پہ حالات دیکھے تو ہم نے کہا کہ یہاں پہ بڑا ضروری ہے تو ہم نے decide یہ کیا آخر سارا یہ time spend کرنے کے بعد جب ہم وہاں پہ لے کے گئے تو ہمیں گورنمنٹ نے کوئی security نہیں دی اور انڈ پہ جا کے ہمارے پاس یہ ہوا کہ ہمارے konوائے پہ اٹیک ہو گیا وہاں پہ کوئی دس ہزار لوگوں کا crowd تھا live shooting شروع ہو گئی اور ہم نے تقریباً die truck ہمارے بچتے تھے unload کرنے پہ loot مار شروع ہو گئی تو ہم وہ die truck بچا کے جان بچا کے تو وہاں سے نکلے اور اس کے بعد پھر میں نے decide کیا کہ آئندہ جب بھی میں کچھ کروں گا پاکستان آرمی کی supervision میں کروں گا یعنی آپ نے جنگ بھی لڑ چکے ہیں مصلابی کہ وہ جب ہم میں جب میں footage دیکھتا ہوں میرے اس topic کے کافی interviews بھی ہیں print media میں جی جی اس وقت وہاں پہ local coverage کے لیے آئی تھی پی ٹی وی کی ٹیم بھی آئی تھی اور ایک اور ہمارا یہ channel ہے private جو جہاں پہ بھی ہے ان کی ٹیم بھی آئی تھی coverage کرنے کے لیے تو وہ سارا widely report ہوا تھا تو وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو فضل کرم سے ہم نے کیا اور 2010 میں جو ہے جو پاکستان آرمی کے ساتھ میں نے کیا میرا دل بہت خوش ہوا کیونکہ انہوں نے نہ صرف security دی بلکہ it's so well organized ہمیں ایسے protect کیا اور ہمیں ایسا protocol انہوں نے دیا کہ میرا دل خوش ہو گیا اور سوات میں جی ہاں دی پاکستان آرمی نے تو اس میں مجھے کوئی problem نہیں ہوا انہوں نے مجھے بالکل سولتیں دیں کیوں بنایا لوگوں کا وہاں پہ security کھڑی کی انہوں نے اپنے ٹرک کھڑے کی اپنے جیپیں کھڑی کی سالات اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے انتظام کیا اور ہمیں بھی مزایا aid دینے کا اور لوگوں کی خدمت کرنے کا بھی اور انہوں نے ہمیں ہر جو area affected ہے اس کا انہوں نے visit کروایا اور بڑے اچھے طریقے سے جو انہوں نے سالات انتظام کیا تو اس کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان آرمی نے ہمیں اور ان کے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کے میجر کرنل کسی میں کوئی ego نہیں ہے کسی میں کوئی نخرہ نہیں ہے خود گاڑی چلا رہے تھے خود ہمیں ہر جگہ لے کے جا رہے تھے چاہے وہ ہیلیکپٹر ہو کیونکہ بائی روٹ اس وقت بند تھے رستے تو وہ جو پہ اس کی مجھے خاص طور پر خوشی ہے اور میں نے اپنے ٹی وی چینل پر جس پہ میں پروگرام کرتا ہوں اس میں میں نے وہ فوٹیج بھی چلائی ہے اور لوگوں نے بڑا اپریشیئٹ کیا خاص طور پر سوات کی لوگوں نے کیونکہ اس وقت سوات کے لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ہم نے شاید ان کو چھوڑ دیا ہے تو اس لئے بڑا ضروری تھا اور مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ تم سوات کی ہو میں نے کہا نہیں میں سوات کا نہیں ہوں سوات میں میں نے بچپن کا کچھ حصہ گزارا ہے اس لئے مجھے سوات بڑا اچھا لگتا ہے سوات میں آپ بچپن گزرا اور پھر انگلینڈ میں آپ الے بڑے اور پھر کشمیر کا جو آپ ہیلپ کر رہے ہیں کشمیر میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ آپ نے گانا سنو کا قومی تیری وادی وادی گھوموں تیرا کونہ کونہ چھوموں تو میں نے پاکستان کا کونہ کونہ چھوڑا ہے اور چونکہ کشمیر میں مجھے موقع ملا ہے کچھ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ تو اٹک سے آپ کو کتنی وقفیت کی ہوتی ہے میں نے کہا یہ کتنی عجیب سی بات ہے ہمارا ملک ہے ہمیں کراچی کا بھی اتنا ہی پتا ہونا چاہیے ہمیں کشمیر کا بھی اتنا ہی پتا ایک میری ہے مسئلہ کہ میں بلوچستان نہیں دیکھ سکا صرف یہاں سے دیکھتا ہوں جب جاتا ہوں وہاں پر بڑے بڑے ڈیزرٹ ہے